اَسْتَالُ فِي رَبِّ شْرَحْ لِي صَنِّي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْتَتَمْ مِنْ لِسَارِي يَفْقَحُ قَالِي آج میں وفاتِ مسیح کے موضوع پر مفتو کر دوں اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں علمِ قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل دینا لگایا ہے نفذِ وفات پر اصل میں یہ لحظ کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں مجھ کو بڑی آسانی کہ وفات 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 یہ تو آگئے ہے تو وفیتو تو وفیتا تو توفیقا اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا اہلا جب تمہیں مجھے وفات دے دیں وفات تو قرآن میں ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہوگی ان کا دماغ خراب ہوگیا تھا یہ تمام محدثین جو ہے اتنی عقل بھی نہیں تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قائدہ روٹ ہوتا ہے اس سے الفاظ بنتے چلے جائے مختلی خادم میں پانی ہے پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا کوئی اور شیپ ہوگئی کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی اور پتشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی شیپ تو بن جائے گی ہے تو وہی کا وہی پانی تو اسی طریقے سے بستن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں رکھوں میں آیا ہے اے یہودیوں تم میرے اہد کو پورا کرو تو میں تمہارے اہد کو پورا کرو گا تم میرے اہد کو پورا کرو میں نے تم سے اہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی یہ آئیں گے نبی رسول امی اس کو تمہیں ماننا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اوفو بے آجی اب اس اہد کو پورا کرو اوفے بے آجی کن تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ہیں دباقی رکھوں گا وفا یو وفی پورے احتمام سے پورا کر دینا کسی کو دے دینا چیز پورے احتمام کے ساتھ جیسے علمہ یعلمو پورے احتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات زہر نشیم کرنا ہے یوفی اس کا جیسے وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَفَّا ذراعہ اسے ابراہیم کا تذکرہ کرو اس نے سارے تقاضی جو اللہ کے دیر پورے کر دیئے بھرکور جو امتحان آیا وہ ثابت قدم نکلے تَوَفَّا یا تَوَفَّا یہ آیا کسی شئے کو پورا پورا لے لینا اب ایک ہے پورا پورا جے دینا ایک ہے پورا پورا لے لینا ایک ہے کسی کو علم دینا عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا کسی کو پورا دینا وَفَّا يُوَفِّ تَوْفِي 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 تَن کسی سے علم حاصل کرنا تَعْلَمَ يَتَعْلَمُ تَعْلُمًا کسی سے پورا پورا لے لینا ہے تَوَفَّا يَتَوَفِّي اور اسی تا استیفاء کسی سے پورا لے لینا یہ لفظ آیا ہے مَحْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ اللَّذِينَ اِلَكْتَالُوا اَلَى النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا تَالُوْهُمْ وَوَدِدُهُمْ يَقْسِرُونَ حلاقت و بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کبھی کر دیتے ہیں با جاتے ہیں کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے گئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دی رہا ہے مالدہ ایک ہے وَفَا يَوَفِّي پورا کر دینا اَوَفَا يُوْفِي پورا کر دینا لیکن تَوَفَّا لَتَوَفِّي پورا لے لینا استیفاء پورا لینا اَذَا اَقْتَالُوا عَلَمْنَا سَيَسْتَوْفُونَ وَإِذَا اَقْتَالُوهُمْ وَوَدَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اب دیکھئے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے زمد میں سب سے جو فیس کا کون آیتیں وہ سورہ زمر کی ہیں اور یہ جو میں نے پشلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُوْ بِنْ بِعْنِ يَدَئِ بَلَا مِنْ خَلْفِ قُرْآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نقیشے سے اب دیکھئے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے اس میں سورہ زمر جو کہ مدقی صورت ہے اس میں ہے وہ کاتے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے اللہ قبض کر لیتا ہے لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت وَنَّكِ لَنْتَمُدْ فِي مَنْعَمِهَا اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا مرا نہیں ہے اس کی نید میں لے لیتا ہے فَيُمْسِكُ اللَّكِ قَطَعَ لَيْهِ الْمَوْتِ تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا اس کو تو روکے رکھا ہے موت کے وقت لیا اور روکے رکھا ہے اور وَيُرْسِلْ اُخْرَى الَا عَجَلٍ مُسَمَّا اور جو دوسرے ہیں جن کے موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے لوٹا دیتا ہے سوال یہ مویند میں کیا چیز اندار دیتا ہے کیا جان دیتا ہے جائے بات نہیں شعور نہیں چلا گیا ایک ہے انسان کا شعور وہی تو سب سے عالش ہے سب سے اونچی چیز تو وہی ہے یہ شعور ختم ہوگیا تو انسان کہا نا اس کے میچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے سب کونشس مائنڈ تو خواب باب جو ہوتے ہیں وہ سب کونشس مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ کونشس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے ہیں جو کونشسنس سے شعور جو ہے اور خاص طور پر خود شعوری وہ نیند میں اللہ صلح کر لیتا ہے تو محض شعور کے لیے بھی وفاق کا لگا گیا ہے اب تو جان یہی ہے جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے زندہ ہے البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا جان بھی لے لی دو چیزیں لے لی حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا دو جسن عیسیٰ کو لے لیا شعور بھی لے لیا جان بھی لے لیا اور بدل بھی لے لیا تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے ہم جب برتے تو ہمارا جسم تو یہی لیتا ہے وہ تو گیا قبر میں پورا قبض نہیں کیا پوری شعور کو اپنے قبضوں میں نہیں لیا جسم تو یہی ہے لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی اور جان ہی ایسا چیزیں جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی دل جائے اور قبر میں بھی چاہو گا کینے ویڈے کھائیں بھی ختم کریں گے اللہ ما شاء اللہ جس کو اللہ چاہے ہم بھی آئے کرام اور شہداء کی جسم کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہوا ہے اللہ عالم تو اس اعتمار سے تو اب توفا اللہ یتوفا انفسہینا موتہا اب نفس کا نفس دیکھئے یہ قرآن مجید میں نمال کتنے معنی میں آیا ایک تو پورا مجود کسی کا یہ نفس ہے میرا نفس نفسی 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 کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوگے اور جو اللہ کے لئے بھی لفظ آگیا ہے نفس نفس کے بھانی ہم کب بولتے ہیں عام طور پہ تو وہ تو بڑے سب بھی بولتے ہیں بھئے یہ نفسی نفسانی تقاضے ہیں ان کو دردہ باکے رکھو لیکن یہ نفس یحضرکم اللہ نفسا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رعوف اور رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دیکھے والا بھی ہے انتقام دے لیتا ہے شدید العقاب بھی ہے تو یہ بھی ہوگا ہے نفس پھر نفس جو ہے علیہ السلام بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص نفس الواما نفس امارا نفس مطمئنہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی لہ رب کے راضیتن مردیہ تو یہاں پر کیا ہے نفس مراد پہلا جو چکڑا ہے شعور جو ہے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شابہ ہو وہ نفس کا اطلاق ہو گئے اور اصل میں لفظ توفہ جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا ہے کہ پورا لے لینا تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے شعور جمع جان جمع جسم وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ لے لی تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے دھور لگایا ہے اس میں اس اعتمار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی معنی ہے موت ہے حالانکہ قرآن مجید میں موت کا نظمی تو آیا ہے ان نموتہا والتی لم تموت یہ سارے عرفات موت کا نظمی تو آیا ہے دیکھیں یہ کہ وفات کا نظمی ہے کوئی شک نہیں ہے حضور کی مفات ہوگے فلان کی مفات ہوگے یہ بھی ہے دیکھیں یہ اس کا ایک استعمال ہے وفا یفی اوفا یوفی وفا یوفی توفا ویتا وفی استیفا یستافی یہ سارے الفاظ آنے ہیں اسی سے وفا کے لفظیں بڑھ رہے ہیں اب یہ کہ اس کے زمن میں اقلی بات آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوارے سے کیونکہ سارا نیرہ اس لفظ پر ہے ہوں گا دیکھیں پہلی بات اقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اس میں فرق ہے نبی اور رسول نبی قتل ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا اب یہ الگہ بحث ہے نبی کون ہوتا رسول کون ہوتا ہے اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام نبی بہت آئے ہیں سوالات آئے ہیں بعض روایات کی روش سے رسول بہت تھوڑے تین سو تیرہ ہے قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ بیس کے قرآن تو انبیاء کا ذکر ہے اور پانچ ساتھ ہیں جو رسول ہیں حضرت نو رسول ہیں آدم تو رسول نہیں تھے نبی تو تھے حضرت شیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے حضرت عدلیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے نبی تو رسول جو ہیں پہلے وہ تو حضرت نو ہے تو اس طریقے حضرت جو حود ہیں پھر حضرت سادہ ہیں اللہ نے تیہ کر دیا لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے رسول مغلوب نہیں ہو سکتا نمبر دو یہ بات ہمارے طرف سے تیہ کی جا چکی ہے پہلے سے تیہ ہو چکی ہے پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا رسولوں کے بارے میں نہیں کہ وہی منصور ہوں گے ان کی بدد کی جائے گی لعب و حالہ اور ہمارا جو ورشکر ہوگا یا رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا لچہ رہے وہ حضب اللہ ہے وَأَنَّمْ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لازمًا وہ غالب ہو کر رہیں گے یہ دو چیزیں جو ہیں قرآن مجید کے اندر دو آیات تس سے قطع ہی ہیں کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اب عجیب بات دیکھئے سورہ آل عمران میں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحیٰ بھی موجود ہے حضرت یحیٰ حضرت مریم کے خانہ ازاد بھائی تھے حضرت زکریہ کے بیٹے تھے سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحیٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہ ہم آشربی تھے لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یحیٰ لیکن حضرت یحیٰ کی مدہ قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے نبیم من الصالحین لفظ رسول نہیں آیا ان کے لئے اور وہی سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لئے وہ سارے ان کی مدہ رسولاً الہ بني اسرائیم وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے نبی قتل ہو گئے ایک عبرو باختہ لڑکی کی فرمائیش پر قتل گئے ایک ڈانسر اس پر بادشاہ اس فرد جو تھا وہ بادشاہ کیا تھا وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے بادشاہ کو انگریز تھا حکومت تو اس کی تھی لیکن ایک اٹانومی سی دی رکھی تھی راجے جو ہیں راجہ صاحب ہیں یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی باقی ہے کہ اصل میں تو بادشاہ جو انگریز کی تھی اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومی ہوگی اس کا گورنمنٹ وہاں موجود تھا پائلیٹ اس پانٹس لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی آٹانومی دے رکھی چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا دار القضاء جہاں چوٹی کے ان کے فقہاء اور ریڈر جو تھے ربائی وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے اسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان میں معاہدہ تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایکزیکیوٹ کیا جائے گا وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے سزا تو گورنر دے گا لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا ادارہ ٹاپ کا وہ اگر سزا دے دے سلا دے تو گورنر کو وہ سزا دینی پڑے گی یہ ان کا ٹائے تھا تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتض قرار دیا جو ہیڈرن ان کا ادارہ تھا اس اعتبار سے ان کو جو ہے لیکن جتا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے مغلوب نہیں ہو سکتے تھے لیکن حضرت یاہیہ نبی تھے ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا جو ہیرون انٹیپاس کیوں سمجھئے کہ اس نے کچھ بہت حرامتاری کی ہوئی تھی چاہد اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو وہ مجھے ایکزیکلی یاد نہیں ہے بغیر اس کے کہ وہ عدد و عدد پوری ہو اور پھر نکاح ہو سمجھے گھر میں ڈانا ہوا تھا اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشق آ گیا تھا آپ کو دل آ گیا تھا شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے اور اس کا ڈانس تھا اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو تو اس نے کہا اس لئے کہ حضرت یاہیہ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کی یہ تم کیا حرام کام کر رہے ہو تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو اس بلڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو اور وہ بہت بہت ملکہ بھی جاتے تھے اس وقت Toki اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ملکہ بھی بہت ملکہ گی تو انہوں نے کہا مجھے اے وعدہ لے لیا دیکھو جو کہہ رہا ہے جو بتانی بڑھنے پڑھے گا مجھے یہ آیہہ کے سر چاہیے ایک دفعہ تو وہ کام گیا اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحیاء کمبہ نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے لیکن پھر وہ اس نے پھر تانہ دیا تم کیسے بادشاہ ہو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے حکم دیا اور وہ جیل میں تھے پہلے سے وہاں گیا اور ان کا صدقلم گیا علاقے پیش کر دیا تو نبی جو ہے جن کی بڑی مدہ ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے لیکن نبی تھے صرف رسول نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ رسول قتل نہیں ہو سکتا نبی قتل ہو سکتا تو یہ قائدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے سائیبرٹینیس کنٹراشت کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحیاء اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساق کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالی نے بیان کی ہے ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحِ عِيسَ عِبْنَا مَرْيَمْ اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا لیکن یہاں ایک عجیب قیفیت ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کو عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے دیں انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے یہ اللہ نے کہا اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا وَقَوْنُهُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ عَبْنَ مَرْيَمْ رسول اللہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مسیح کو قتل کر دیا اللہ کے رسول کو وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ انہوں نے ناو سے قتل کیا نسولی پر چڑھایا ولیکن شُبِحَ لَهُمْ بس مشابرت پیدا کر دی گئی ان کے لئے شُبِح میں ڈال دیا گیا ان کو وَإِنَّا الَّذِينَ اَقْتَلُفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْ اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں مَا لَهُمْ بِحِمِنْ عِلْمِنْ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اِلَّا اَقْتَبَعَ زَن صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيدًا اور ہرگست قتل نہیں یہ کلیر سورہ نسا کی آیت نمبر ایک ست ست آمن ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے پھر کون قتل ہوا واقعہ تو ہوا ہے سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے پھر کون سلیم پہ چڑھا حضرت عیسیٰ تو سلیم پہ نہیں چڑھ سکتا اس لیے کہ سلیم کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت زلت کی موت ہے بہت حقارت کی موت ہے بہت ملعون موت ہے تو جب عیسیٰ بغلوم نہیں ہو سلیمتے سلوک پہ کیسے چڑھا دیئے جائیں گے قتل ہونا تو بعد میں ہوگا پہلے تو آپ سلیم پہ لٹکائیں گے اس کو جب مرے لہا تو کہیں گے قتل بھی ہوگئے ہم نے قتل کر دیئے سلیم کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو ایک لمبی لکڑی ایک جو ہے ٹرانسفر آ جائے گی اس کے اوپر اور اس پر یہ ہے کہ ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیئے جاتے تھے یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیئے گئے اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیئے اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے اس کا رفتہ رفتہ سسک سسک کر مرتا ہے اس لیے اس سے کہتے ہیں بڑی ملون موت ہے ایک ہے اس جو آپ نے پھانسی دی کسی کو ایک ڈھولا ڈھولتا ہے وہ اور گئے آج کل تو کیا ہوتا ہے کرسی پہ مٹھایا درہ کرنٹ چھوڑا اور گئے ساپ کوئی ٹھیکہ لگایا پزے نہیں جنا وہ پیٹری کے کسابی آزی مر گیا تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بدترین موت جو ہے سلیب کی موت جو ہے تو یہ واقعہ تو ہوا ہے سلیب کا لیکن یہ کہ کون مرا اب دیکھئے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے عیسیٰ سلیب پر چڑھے وہاں فوت ہو گئے مر گئے پھر انہیں نکالا گیا ایک قبر میں رکھ دیا گیا لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھو دی ہوئی بلکہ ایک پہاڑ کے اندر چھوٹا سا کھو تھا چھوٹا سی وہاں رکھ دیا گیا لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے بیسہ کانگے وہ زندہ ہو کر آشبان پر اٹھا دیے گئے اور آشبان پر جانے سے پہلے وہ اپنے ہوارین سے ملے بھی تھے کامل زندہ ہو گئے یہ ہے ان کا عقیدہ اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے یہ قیامت کے قریب آئیں گے یہ بھی عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نہ سوری پر چڑھے نہ قتل ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا بل رفع اللہ علیہ اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انہی متوفیقا و رافعو کا علیہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرلوں گا قبضے میں اپنے دلوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا رافعو کا علیہ یہ قرآن مجید کا قول ہے البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے و انہو العلم اللساء وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے یا جو انٹی کرائسٹ ہوگا جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا جھوٹا دعویٰ کرے گا جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا اسے قتل کرے گا اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائے گا جو بھی عصفت تک کفر پر قائم رہے گے اگر ان میں سے کوئی عصفت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جا یہ ہے یہود ان کا قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے سولی پر تو چاہا گویا کہ زلط والی بات تو ہو گئی مغلوب تو ہو گیا قرآن کی نفیم اس پہلے کیوں وما سلمو وما قتلو تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بترین جو ہے تکریف مسیبت مشتت وہ ساری تو آگئی مغلوبیت تو آگئی لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں وہ ابھی وہ سسا کی رہا تھا کہ اتار دیا گیا اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے ہماری تھے انہوں نے مرہم پٹیا کی پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں غور حجرت کر گیا اپنے قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہیں اور یہاں آ کر وہ تب ہی بہت بڑھ گیا بات اللہ اللہ خاتھ ختم ہوا ہم کیا کہیں ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں تیرہ سو برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان نے قرآن پر کے ان پر نو نہ صریر دیا گئے نہ قتل ہوئے انہیں اٹھا لیا گیا کم اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا پھر سونی پر کون طرح یہ ہمیں معلوم نہیں تھا لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حجیس میں ہے نہ کسی تفسیر میں یہ تو پچھلی سجی کے دوران جو پوپ کی لائبرری ویٹیکان میں اس سے ایک نسخہ برامت ہوا انجیلِ برنباس اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں ایک سو چار تھیں جن میں سے چار جو ہے سیلیکٹ کی گئی ہیں سو انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپاکریفل کہتے ہیں غیر مشتند انجیلیں اپاکریفل اور یہ ہے کینونیکل قانونی یہ ہے کہ جو مشتند ہیں چار لیکن جو سو اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارین میں سے ایک تھے وہ انجیل نکل آئی ہے اب وہ چھب بھی گئی ہے کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر باوانی جو سیٹھ ہیں ان کا بنائے ہوا ادارہ ہے تو وہ اچھاپتے بھی ہیں ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے اب مجھے معلوم نہیں اس نے سارا قصہ بیان کیا قصہ چاہا ہے بہت جسد قصہ ہے پوری تفصیل سے ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے ہوارین میں شابل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اسکیری آٹ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل بئی تھی زیلوٹس انڈرگراؤنڈ مومنٹ تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں ان میں سے یہ بھی تھا ان کا سردہ تھا برمس برابا برابا ڈاکو اسے کہا جاتا ہے برابس طائر بات ہے کہ قانون شکلتا ہے تو ڈاکوی دا اچھا ان میں سے یہ شخص جو ہے اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے موجزے دیکھے بہت اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لانت بھیج دے کرس کر دے تو رومی ختم ہو جائے لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھر ڈال کر ہیر پھر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لانت برابت کر دیں وہ نہیں کرتے تھے یہ ایک الہدہ بات ہے کیوں نہیں کرتے تھے یہ اس وقت میں محضو نہیں ہے منحاج عیسیٰ کیا تھا منحاج موسوی کیا تھا منحاج محمد جی کیا تھا یہ فرق ہے بے کلن جالنا ملکم سرعتم ومنحاجہ سورہ بائدہ بھی آیا ہے تمام رسولوں کے لئے ہم نے ایک ایک منحاج ایک ایک شریعت علید علید دیئے باران منحاج اس وی کچھ اور تھا تو یہ نہیں کہتے تھے اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرگنے سے اجازت لے کر ان کے ہوارین میں شامل ہو گیا اعتماد حاصل کیا اور بار بار کوشش کی کہ یہ بدعا دے رومیوں تو نہیں دی اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نہ کوئی لانفکار اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا اس کا فتوہ تھا یہ واجب القتل ہے یہ برتد ہے لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا رومی گورنر نے یہاں تک کہا یہ سینٹ جو مطحی کی انجیلز موجود ہے بھئی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں ان کا نہیں ہمارا حکم ہے ہمارا فیصلہ تو ہمارا تیہ ہے چاہے مذہبی معاملے بھی کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایکلکیوٹ کرنا ہو بہرحال اس وقت حضرت مسیح وہ پوش ہو گیا گرفتاری سے بچنے کے لئے ایک باغ میں تھے وہ وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے ہوارین کے ساتھ لاس سپر کہتے اس کو لاس سپر کھانا کھایا آخری کھانا تھا اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف گردداری کرے گا یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوشلی میں چلے گئے جو ہوتی یہ باغا تماغ کے اندر کوئی خربے ان پر جو ہے کوئی وہاں پر کسیہ رکھی ہوئی تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے اپنے ہوارین سے کہا کہ تم بھی عبادت کروں وہ ہوارین سے ہو گئے اب یہ اسکیر یوٹ جو ہے یہ اٹھا یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں تمہیں میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک پکڑوا دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ تیس ان کے آدمی آئے وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم میں اندر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد تم مانا جسے میں کہوں اے میرے استاد پکڑ لینا اسی کو یعنی رومنز کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ لیکن یہ کہی تو یہ ہو جو کو معلوم دھرا سکتے ہوا چاہا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوہری میں داخل ہوا اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی شبہ حالہم مشابہ پیدا کر دی گئی شبیح بدل دی گئی اور چھت پھٹی چار فرشتیں اترے اور حضرت مسیح کے لے کر آسما پر چلے گئے تو گرفت باہر آیا وہ تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جاں گئے ہمارے استاد کسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیا تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباز کی انجیل کے مطابق یوڈاس اس کے لئے وہ سولی چڑھا ہے لانتی موقع اس پر آئی کیوں آئی ہے وہ غداری کی اس کے لئے بیٹرے گئے حضرت مسیح نے اسلام کو تو وہ تو مستحق تھا کوئی ظلم نہیں تھا اگر عیسیٰ کی طرح کسی اور کو نہیں آجاتا ایسے ہی کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ضرب ہو جاتا اس کا تو کوئی جرب نہیں تھا تو یہ تو واقع مجرم تھا وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیلِ برنباز کے اندر موجود ہیں یہ گوسپل آف آور لارڈ ایکارڈنگ ٹو سینٹ برنباز یہ اس کا نام ہے ایونجیلیم برنابے یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹنگ میں بارل یہ ہے معاملہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوم ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ یہ باب ماں سلبو ماں قتلو لیکن یہ کہ اگر یہودی اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو سلیب تو ہو گئی قرآن کی نفیت تو ہو گئی ہاں بھرانے یہ دوسری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحثیتیں مجموعی انکار کر دیا رد کر دیا رجیش کر دیا پوری قوم حلاق اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے اجلت کر کے تھیلے جاتے تھے لیکن اجلت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا ایک نئی امت کھڑی ہو گئی اس کی سب سے بڑے مثال کیا ہے قوم عاد ختم ہوئی حضرت حود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث حلاق کر دی گئی حضرت حود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب سہرہ ہے بہت بہترین سہرہ ہے عرب الخالی جسے کہے خالی ہے وہاں کوئی زندگی کے اثار ہے ہی نہیں نہ کوئی پتیاں نہ کوئی گھاس ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی ہیوان عرب خالی بدترین سہرہ ہے وہ سہرہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکٹی نہیں ہے جو چیز اوپر ہوگی وہ دستی چلی جائے اندر چلی جائے اوہرنال عام سہرہ کے اندر ریعت کے اوپر ہوٹ بھی چلتا ہے انسان بھی چلتے ہیں لیکن اس بھی نہیں تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آب آتی ہے اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بہا بادشاہ تھا شداد اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین اسی سہرہ کے نیچے دفن شدہ موجود ہے جس کو کہا گیا ہے ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی پہلے دنیا میں بڑے ہی نہیں تھی وہ قوم عاد تھی بڑی دمردست قوم تھی قومن جبارین لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہوئے اب حضرتِ حود اپنے مسلمان ساتھی کو لے کر نکل گئے جزیرہ نمائ عرب کے بغرمی کونے میں جا کر شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی سمود اب یہ اسلامی بستی بن گئی لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا پھر وہاں نبی بھی آئے لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرتِ صالح اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرتِ صالح یہ میں نے مثال بھی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں ڈاک بچا کے جا کے گمنامی میں کئی مر گیا وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا ایک نئی تحضیم امرے گی تو یہ تو نہیں ہوا یہ گمنام ہو کر آ کر کشبیر میں مر گیا تو اس کی کیسے تو ہی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا اپنے ہوارین کو لے کر جاتے اور کہتے ہیں بارہ ہوارین کے علاوہ اور بھی کوئی ستر کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر جاتے ہیں کسی جگہ جگہ آباد ہوتے ہیں وہاں ایک نئی بستی بنتی وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی تو ان میں صدر کوئی شہ بھی نہیں ہوئی بات بھی ختم ہوئی لہٰذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی خلافِ عقل ہے قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ فولی چڑھے ہو لیکن مرے نہ ہو پھر اتر گئے تو مرہم پٹی کر دی اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں سکتا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے اگر ان کے پتہ سے جاتا تو کیا وہ چھوڑ گئے اب مرہم پٹی کے بغیر تو بارہ جو شہر سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریبا مردائی ہوتا ہے وہ کچریہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نمضہ بھی چل رہی ہے اور وہ اتاب لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپلیس ہوارین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے ناقابل یقین ہے لیکن اس ہی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو ایسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آتما پر اٹھا لیے گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی لہذا ان لوگوں نے اس کے قبول کیا اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثناء ہے بین باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا یعنی نبی پیدا ہوا پھر وہ موجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے حضرت سالے کو ایک ہی موجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اوٹنی برامت کر کے دکھا تو وہ دکھا دی رہے پھر علاقہ دی رہے لیکن دعا میں حضرت مسیح کو دکھائے وہ بچپر میں بولے ہیں گوھد میں تھے یا پگوڑے میں تھے بولے ہیں یہ بات نہ ہوتی تو حضرت بریم کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی تو یہ تو ورد زنا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہ بچہ بولا اب اس کے بعد بولے کہ لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی زندہ کو مردہ کر دینا مردہ زندہ ہو گیا اور تخلیق حیات ایک پرندہ بنانا گارے کا پھونک مارنا اور اٹھا وہ پرندہ بن جائے ایک کوری کے جسم پر ہاتھ پھیڑنا اور کور ختم ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیڑنا اور بینای آگئی یہ سارے موجہ جائے گئے مستثناء شخصیت ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ بات ہے یہ یاد کر لیجی کیونکہ یا تو قوم مسئلہ صلاح کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حوت قوم عاد قوم سمود قوم شرائب یہ ہوا نہیں ہوا اور صدوم اور عابورہ کی مستیان جہاں حضرت لوت بھیجے گئے اور آدھ فرعون جو حلاق کیے گئے جہاں تو پوری قوم حلاق کی جاتی نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا گیا اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لئے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اٹھنے گی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغزوبِ علیہم قوم ہے سب سورہ فاتحہ میں منفصلین لکھتے ہیں دعالین یہ نصارہ ہیں اور مغزوبِ علیہم یہ یہودی ہیں اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكِتَابِ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عِسَبْ وَعِسَبْ مَرْيَمْ لَعْلَانَتْ ہی نہیں ایک ملعون اور مغزوب قوم کے ہاتھوں آخری امت امتِ محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا اس لیے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا برانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے کیونکہ وہ راجپوت تھے یوپی کے راجپوت مشتقی حصے کی کہ ہمارے ہمارے نا کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کے ہاتھوں جھوٹا لگایا جاتا تھا اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جھوٹا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی لیکن یہ کہ راجپوت کا جھوٹا گرا ہے پڑا ہے لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جھوٹا اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری وہ تکلیف بھی ہے جھوٹا گارے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار بار رہا ہے یہ امت سب سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امتیں خرجتل ناس اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویلل العرب عرب کے لیے بہت بڑی حراکت ہے اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغزوبِ علیہم قوم ان کے سینے کی اندر خنجر کی طرف بھوکی گئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزدنی کمزوری ذلت مسکرت کی مثال بنے ہوئے کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف کو بول سکتا ہے تیس پیتیس لاکھ آدمی ہیں اسرائیل کے اندر یہ وہ دی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچاس لاکھ کے دن کل سوا کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کا کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا بھی ہوئی یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر اور اب جو آنا ہے عرب اگے ڈان کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں اور یہ رومی ایک حدیث کی روش سے اسی علم دے کر حبر آور ہوں گے تم پر اور یہ ہوگا میڈل ایس میں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جارہا ہے تھرڈ ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ میڈل ایس میں ہوگی اور میں ٹائن بی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں 1950 کا قول ہے اس کا یہ اس وقت تک تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا سارا قصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے روس اور اس کے ساتھی دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کے کسی جنگ کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا لیکن وہاں ٹائن بھی نے کہا ہے جو سب سے بڑا فیلوسفور آف ہسٹری ہے انیس سو بیس سوی صدی کا کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی جو اس نیکس سنچری کی ٹوئنٹی فرس سنچری کی وہ ترحقیقت کابونیزم کے درمیان اور کیپیٹلیزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں اسے یہ کہاں یہ بات نہیں تو یہ ہے یہ وہاں جان دیجئے اور میڈلیسٹ میں ہوگی گریٹر ازرائیل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ دے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نلنان میں ختم ہو جائے گی ایک بچے کا یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گدھ ہے وہ تو بڑے خوشی سے اتریں گے تناول فرمائیں گے لاشوں کو وہ اسی طریقے سے کوئے ہیں تیلے ہیں لیکن جو نفاس پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے تو ایک پرندہ اٹھتا چلا جائے گا اس سے کہی زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی مہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار ان کے ہاتھ وہ آلہ ہے میرے نزیق اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائی بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آکر آباد ہوئے ہیں اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے سنتر عیسوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے تو در حقیقت بر نزیق اللہ عالم حکمت خدا مندیس میں یہ ہے انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ ہلاک ہو گیا سوائے اس کے کیونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ وانہ دیا ہے فلاہ دلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا انہوں نے یہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح انٹی کرائیسٹ ہوگا وہ لکھا ہے اس نے کہ وہ یہودی ہوگا حالانکہ وہ پرو یہودی ہے وہ جتنے بھی یہ جو کرسٹین زائلسٹ ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھتر زائلسٹ ہیں ان کے بڑے سپورٹر ہیں تو لیکن اس نے لکھا ہے انٹی کرائیسٹ فیلی جیو ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسترین ڈیمز کا بڑا چرچہ ہو گیا تھا اس کی جو ہے انٹی کرائیسٹ یہودی ہوگا اور اس نے لکھا اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے گا یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذریعے میں کہ بیس فیصد شاید وہ ہو جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے آمد سادی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائیں لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا جیسے قوم نو ختم ہوئی قوم حود ختم ہوئی قوم عاد ختم ہوئی قوم صالح ختم ہوئی اسی طریقے سے تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو فانسی کا حکم دو ہو گیا ہو لیکن ہم بھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتا ہے دو دو سال تین تین سال گزر جاتے کہ فانسی کا حکم ہے لیکن یہ کیا وہ فانسی نہیں ہو رہی ہے واپینوں در اپینوں معاملہ چل رہا ہے یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم اللہ تعالی نے یہ کھوڑا ان مسربانوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جتنا ہونچا مقام اللہ نے دیا عالموں کو ان میں حضور کو اٹھایا ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نادی کیا تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے